اور فضائی آلودگی کے اعتبار سے ایک مرتبہ پھر پہلے نمبر پر مجموعی طور پر شہر میں فضائی آلودگی کی شرعہ دو سو پچاسی ریکارڈ کی گئی ہے ائرکارٹ انڈیکس اب سے زیادہ شرعہ آلودگی گڑی شاہوں کے اطراف چھ سو تیس ریکارڈ کی گئی ہے پنجاب اسمبلی کے اطراف پات سو پچاس میامیر گاؤں پات سو سیتیس شرعہ آلودگی ریکارڈ شاہد مان گلبرگ کے اطراف چار سو اکتالیس جبکہ گل کالونی تین سو اسیس زائد اور زینت بلوک علامہ اکبار ٹاؤن میں تین سو ستتر ریکارڈ کی جا رہی ہے پنجاب میں لاہور ایک بار پھر بازی لے گیا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں فہد بھٹی سے فہد بتائیے گا لاہور نے ایک بار پھر بازی مار لی جو بالکل شہر بر میں سردی کی لہر بر قرار ہے جگہ جگہ سموگ جگہ جگہ ہلکے بادل جس کی ورہ سے تھنڈی ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق جو شہر کا درجہ حرارت آر بتایا جا رہا ہے زیادہ سے زیادہ چوبیس ڈگری سینٹی گریٹ جبکہ کم سے کم بارہ ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان ہے جبکہ اس وقت جو شہر کا درجہ حرارت ہے وہ سترہ ڈگری سینٹی گریٹ ہے محکمہ موسمیات کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ شہر بر میں سموگ ہے جس کی ورہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے ڈاکٹرز کی جانب سے ہدایات کی جا رہی ہیں شہریوں کو کہ جیسے ہی گنوں سے باہر نکلیں چہرے کو ڈھاپ کر باہر نکلا جائے چہرے پر ماسک پہنا جائے جس کے سموگ کی وجہ سے ترہ ترہ کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں گلے میں جلن محسوس ہوتی ہے آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو رہتا ہے آنکھوں میں بھی جلن محسوس ہوتی ہے اسی لیے ڈاکٹرز کی جانب سے شہریوں کو ہدایات کی گئی ہیں کہ جیسے ہی گروں سے باہر نکلیں تو اپنے چہرے کو مکمل طور پر ڈھاپ کر باہر نکلیں کیونکہ شہر بر میں سموگ ہے حالانکہ ہلکے ہلکے بادل بھی ہیں جو محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے مگر جیسے ہی دھوپ نکلے گی سموگ کی شدت میں بھی ہمیں کمی نظر آئے گی اور جو بادل ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے مگر دن بھر تھنڈی ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے اور زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت بتایا گیا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے چوبیس ڈگری سینٹی کریڈ وہ تب ہی ہوگا جب دھوپ نکلے گی مگر صبح اور شام کے اوقات میں تھنڈی ہوائیں چلنے کا زیادہ امکان ہے تو ڈاکٹرز کی جانب سے جو ہدایات کی گئی ہیں شہریوں کو چہرہ ڈھاپنے کے ساتھ ساتھ صبح اور شام کے اوقات میں گرم کپڑوں کا استعمال کو یقینی بنایا جائے بہت شکریہ فہد بھٹی